السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے آپ سب آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور میں بنا رہی ہوں یہاں پر کھیر جو کہ ابھی میں فش میں رکھ دوں گی کیونکہ صبح ہم نے کرنا حلوہ پوری کا ناشتہ گھر میں کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں کہیں سے حلوہ پوری نہیں ملی جس کے وجہ سے مجھے گھر میں بنانی پڑی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ سارا شیئر کروں گی کہ میں کیسے بناوں گی جو کھیر ہے وہ میں نے ابھی بنا کر تھوڑے در پہا مطلب رات کو میں نے بنا کر تو رکھنے لگی ہوں فریج میں تاکہ ٹھنڈی ہو جائے کیونکہ صبح اٹھ کے پھر جب کافی کام ہوں گے کیونکہ صبح جب انہوں نے عید کی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم میں پھر مجھے سارا کچھ کرنا ہے اس ٹائم میں مجھے حلوہ بھی بنانا ہے پھر اس کے پر مجھے چنے بھی بنانے ہے پوریاں بھی بنانے ہیں کھیر کی ریسپی اپنے چینل پر پوری بھی ڈالی ہے علیدہ بھی ڈالی ہے میں نے اس کو تو اس ویلوگ میں بھی میں نے سوچا کیونکہ میں نے اس پورے ویلوگ کو جو لوگ دیکھیں گے تو ان کو بھی چلو مل جائے گے اگر وہ ان لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں کھیر کی ریسپی دیکھ لیں گے آپ کو دیکھ کر ہی پتا چل رہا ہوگا کہ میں نے کیسے اور کیا چیزیں ڈالی ہیں میں نے کیا تھا یہاں پر دودھ کو بوائل کر لیا تھا لاجیاں ڈال کے اس کے اندر آپ شوگر ایڈ کر لیں اس کے اندر آپ پستہ بادام ایڈ کر لیں سائیڈ پر میں نے چاول تھوڑے سے بھگو کی رکھ دیا تھا جتنی آپ کے پاس قوانٹیٹی ہے دودھ کی اس کے بعد میں نے چاولوں کو گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ کرنے کے بعد میں نے ان کا پیسٹ بنا کے اسی چاولوں کی گرینڈ کر کے تاکہ وہ دودھ میں اچھی طرح پکتے ہیں تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا تھا اس میں تو یہ میری کھیر ہو گئی ہے جٹ پٹ سے تیار ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑے در تھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گی باہری رکھوں گی اس کے بعد اب میں اس کو باول میں نکال لیتی ہوں اس کے اوپر آپ اچھی اچھے سے اپنی پسند کے نٹس ڈالیں جو آپ کو پسند ہے بلیف کریں یہ کھیر اتنی مزے کی بنی تھی اتنی مزے کی بنی تھی کہ صبح سے میری کھیر کی اتنی مما تریف کرنی مما سب کو کال پر بتا رہی تھی میں نے نانو کو اپنی کال کر کے دکھائی مجھے کھیر آگئی ہے بنانے اس سے پہلے جب میں نے ایک دو بار کھیر ٹرائے کی تھی تو میں نے اپنی کھیر سکھیا اتیکہ سے اپنی سسٹر سے تو ایک دو بار جو ہوتا ہے اس ٹائم بہت اچھی بڑی تھی جبکہ میں نے فرس ٹائم ٹرائے کی تھی لیکن اس بار تو بہت اچھی بنی کیونکہ وہ ایک دو بار جب میں نے ٹرائے کی تو وہ مجھے خود پتا چل گیا کہ یہ کیسے بن دیا تو جو فرس ٹائم آپ چیز ٹرائے کر اس میں تھوڑا بہت پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے لیکن اس ٹائم بھی میری بہت اچھی بنی تھی لیکن اس پار تو بہت ہی مزے کی بنی تھی کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ شاید باہر سے جس طرح لے کے ہم کھاتے ہیں ایک سے دکانوں میں تو مجھے تو جو کھیر ہے نا وہ نا ٹھوٹھیوں میں پسندہ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہوگا مجھے بزار سے ملتی ہیں اور اکثر ہمارے ادھر کونڈے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس پہ بڑی مزے کی وہ آئے ہائے ہیں مجھے بڑی ٹھنڈی کر کے نا مزا کر کھانے کا اچھا جی ہم چلتے ہیں اپنی باقی چیزوں کی طرف ممہ بنا رہی ہیں یہاں پہ چنے میں نے پوری مدد کی تھی لیکن میں تھا کتنا گئی تھی میں نے آٹا بھی گناتا میں نے کہا ممہ پلیز میری چنوں میں ہیلپ کر دیں میں بھی آپ کی ہیلپ کر دیں آپ میری کریں تو پھر ممہ نے جو تھا چنے وغیرہ وہ ممہ کہتا ہے چلو میں تم اوپر رکھ دے دیوں تو پھر ہوتھ تم دیکھ لیں یہاں پہ میں نے میدہ لیا میدے میں میں نے ڈالا تھوڑا سا نمک تھوڑا سا آئل اس کو میں نے اچھی طرح آٹے کو گوند لیا تو اس کے بعد میں آٹے کو اچھی طرح رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے تب تک میں اپنی باقی چیزیں دیکھوں گی اچھا جی پھر میں نے آٹا گوند کے ممہ کو دے دیا تھا توڑ در آدھے ایک گھنٹہ میں نے آٹے کو پڑا رہنے دیا اس کے بعد ممہ نے اس کے پیڑے کر دیئے مجھے ممہ میری پوری ہیلپ کرنی تھی ہونکہ میری ممہ کو نا اچھا میری نا اچھا نے تو آپ دیکھ رہی ہیں ساتھ اٹھ بن رہی ہے یہ میرا بھائی برتند ہوتا ہے نا مطلب میں کہتی ہوں نا بھائی بھی میرا دھو دیتا برتند ہیلپ کر رہا دو نا تو میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں تو مجھے کرنا پڑتا ہے نا سب کچھ اکیلی تو بھائی جو ہے نا وہ کہتا جل لو میں تمہیں برتند دھو دیتا ہوں وہ بار بار دھو ہی جاتا دھو ہی جاتا دھو ہی جاتا میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی برتند ہونے اب جب وہ دھو ہوتا ہے نا برتند تو ممہ کچھ نہیں کہتی میں کھڑی ہوتی نا برتند ہونے تو ممہ کہتی میں صدقے میں باری ہائے میری بچی تھا گئی وہ اتنا ہائپر ہوتا ہے نا جب وہ دھو دھو تھی ہے تو آپ اتنا کچھ کہتی ہے میں دھو تا ہوں تو آپ برتند اور لائی جاتی ہے تو اس کی میری بڑی لڑائی ہوتی ہے اس بات میں نے اب اس کی برتند کی ڈیوٹی لگا دی میں نے کہا جاؤ بھائی کوئی تو حلپ کرو جھاڑو بھی پھیرنا ہوتا ہے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے یہ باہر شور آپ کو آرہا ہے ایٹ پر اچھا جی میں بنا جاؤں گی ہاں پہ حلوہ حلوہ پوڑی کے ساتھ آپ کو پتہ اب نام ہی حلوہ پوڑی ہے تو حلوہ تو بنانا پڑے گا کیونکہ ہمیں اتنا حلوہ پسند نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی بنا لیتے ہیں اچھا اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا تھوڑا سا وہ اس طرح کہ میں نے اس میں ڈالا کوکونٹ پاودر ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے سوری شروع سے طریقہ بتاتی ہوں کہ میں نے سوجی کو براؤن کر لیا سوجی کو براؤن کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر اڈ کی لچیاں ٹھیک ہے اوائل جتنا اوائل اچھا میں اتنا مجھے حلوہ نہیں بنانا تھا اسی لیے شاید میں آپ کو غلط تھوڑا سا بتا دوں لیکن یہ میرا اچھا بنا تھا میں تھوڑا سا جلدی جلدی سے آپ کو بتا دیتے میں نے سوجی کو براؤن کیا آپ کو پتا ہے سوجی کو آئل میں براؤن کر کے میں نے اس میں ڈالی شوگر ڈالی لاچیاں ڈالی پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر کوکو نٹ کا پاودر ڈالا ٹھیک ہے وہ میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا پھر میں نے اس کے اندر وائپنگ کریم بھی تھوڑا سی اٹ کی ٹھیک ہے پھر اس کے اندر میں نے پانی کا پیٹ کر دیے اور اس کو اچھی طرح میں نے بنا لیا ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا تو مجھے اتنا ہلوہ نہیں آتا اس لئے میں آپ کو کوئی بہت ضروری نئی طریقہ بتاؤں گی ہلوے کا جیسے میں نے بنایا میں نے وہ آپ کو بتا دی میں بھی میری تھوڑی ریسپی غلط ہو تو کوئی بات نہیں آپ اگنور کریں آپ کو آتا ہوگا لیکن پھر بھی بہت اچھا بنا آپ کو دیکھیں آنکھیں پہلے کھاتی ہیں کھانا ٹھیک ہے نا تو آپ کو آنکھوں سے پتا چل رہا ہوگا کہ کیسا بنا ہلوہ ہم زیادہ لائک نہیں کرتے ہماری فیملی میں ہلوہ لائک نہیں کرتے لیکن یہ کہ پوریاں ہلوے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مزاد ہے کھانے کا تو ہم کھا لیتے ہیں میں بنا رہی ہوں پوریاں پوریاں میں اتنی خستہ بنی تھی ان کو میں نے بتایا اپنی وہ دونوں میریڈ ہیں تو ان کے شادی ہو گئی ہوئی تو وہ کہتی جب ہم ہوتی نہیں تو تم بس لیٹی رہتی تھی تو ہم سے سب کچھ کرواتی تھی پانی تک تم ہمیں کہتے تھے ہمیں مجھے پلا دو تو اب تم ہم ادھر آ گئی ہماری شادی ہو گئی ہے تو تم نے ہمیں سوکھ کا چین نہیں لینے دیا تم نے ہمیں نہیں سوکھ لینے دیا چین لینے دیا تم خود کتنا تم نے ہم سے کام لیا لیکن ہماری شادی ہو گئی تو تمہیں سب کچھ بنانا آ گیا تو میں ہمیں ہس رہی تھی میں ان کو اتنا تنگ کرتی ہوں جب بھی میری ویڈیوز و ولوگز دیکھتی ہیں مجھے ان کا نیکسٹ فون ہی یہ آتا ہے ہر ریسپی پر ایک ہی بات کرتی ہیں کہ ہم جب تھیں تو تم کچھ نہیں تھی کرتی اب تم اتنا کچھ آ گیا بنانا تو آپ دیکھیں جی میرا ہو چکا یہ ناشتہ تیار اور اتنا مزے کا ہوئا ہے مجھے اتنی خوشی بھی ہوئی کہ مجھے آ گیا یہ سب کچھ بنانا خوشی ہوتی ہے اور تب زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر والوں کو آپ کا کھانا اچھا لگے اور آپ کی بنائیوی چیز سب کو مزے دار لگے زائیکہ لگے اس میں میں اپنی نانوں کو بھی بار بار ویڈیو کال کر کے اپنی ایک ایک چیز دکھاتی ہوں نانوں دیکھو میں نے یہ بنائی ہوں کہ میرے نانوں کے ہاتھ کے کھانے بہت ہی مزے کی ہیں تو میں اپنی نانوں کو بہت مس کرتی ہوں تو ان کو میں بار بار ویڈیو کال کر کے نانوں کو اپنی دکھاتی ہوں پھر وہ آگر سے مجھے بڑی دعائیں دیتی ہیں ماشاءاللہ کہتی ہیں اچھا کیسے بنایا پوچھتی ہیں پھر میں ان کو پوری اپنی رسبی بتاتی ہوں نانوں میں نے ایسے بنایا تو نانوں کو تو آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی ایک اپنی نانوں سے بڑا پیار ہوتا ہے تو ایم اسیوں نانوں کر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خالہ دکھا دیں گی خالہ دیکھتی ہے نا بلوگز تو اس وقت دکھائیں گی تو میرا بھائی یہاں پہ میری ممہ اور بھائی جو ہیں وہ پوریاں چینے انجوائے کر رہے ہیں تو یہ تھا ہمارے عید کا صبح کا بیک فاس تھا پپا نے اور بھائی نے نماز پڑھ کے ہم سب نے پوریاں چینے انجوائے کیے آپ سب نے کیا کیا آپ سب نے صبح صبح کیا کھایا میرے خال سے عید وغیرہ چیزہ شبرات عید ایسے دن پر صبح صبح یہی ناشتے اچھے لگتے ہیں مجھے تو نا اس دن تو پھر بریڈ ڈنڈانی نا چلتا تو اس دن تو یہی کھانے میں مزہ آتا ہے تو بہت ہی مزے کا بنا تھا ہم نے بہت انجوائے کیا تو ماما نے بھی میری بہت ہیلپ کروائی پھر بھی میں بہت تھک گئی تھی اتنا تھک گئی تھی نا کیونکہ ویڈیو میں آپ کو اتنا نظر نہیں آتا آپ کو ویڈیو میں مین مین چیزیں نظر آتیں گے میں نے ہلوا بنایا میں نے کھیر بنائی میں نے کھا لیا آپ کو اس طرح نظر آتا ہے لیکن اس کے پچھ اتنے برطن بنے ہوتے ہیں نا behind the scenes میں اتنے برطن ہوتے ہیں نا آپ کی سوچ ہے پھر وہ بچارہ میرا بھائید ہوتا ہے تو جب میں وائز آور کرتے ہیں نا وہ مجھے دور سے دیکھ کے نا ایسے پتہ نہیں کیوں مجھے دور سے پیٹ گئے نا اس طرح ابھی میں روم میں ہوں تو وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے گور سے دیکھ کے نا ایسے گور سے دیکھی جاتا ہے کہ کتنی سمجھدار بنتی ہے بلاغز میں ابھی بھی حاصر ہے بہت نا بہت میری اس کی بہت لگتی ہے نا اچھا جی پھر میں نے نئی بیٹھ شیٹ بچھائی تھی مجھے بیٹھ شیٹ بڑی اچھی لگ رہی تھی میری منو فرنڈ نے ہمیں گفٹ کی تھی اب ان کا اپنا کوئی تحوار تھا تو اس پہ ہم نے بھی ان کو گفٹ دیا اس نے بھی مجھے ہمیں گفٹ دیا تو اس نے بیٹھ شیٹ گفٹ کی ہوئی تھی تو بڑی پیاری لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو آج ایت ہے تو آج میں یہ بچھاتی ہوں تو بہت ہی اچھی لگی اچھا جی یہ ہے میند عید کا دن دوپہر کو میں کام بغیرہ کر کے میں سو گئی تھی میں دراصل مٹن نہیں کھاتی میں بکرے کا گوشت نہیں کھاتی اور آج تو نہ پتا نہیں کیوں ہے تو چلو قربانی لگی مجھے کبھی مجھے بڑا آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ یہ مر جائے گا یہ قربان ہو جائے گا بکرا تو مجھے بڑا اس پر ترس آتا ہے اکثر تو مجھے رونا بھی آتا ہے لیکن قربانی ہے کرنی ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے میں چیکن بھی تو کھاتی ہوں وہ بھی تو ہوتا ہے لیکن میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں کبھی اس کو زباگ ہوتے ہوئے مرگی کو یا اس طرح کیونکہ میں دیکھ لوں تو پھر نہیں میں کھا سکتی تو میں نے جو تھا میری ممہ مجھ سے میری نام ممہ مجھ سے بہت تنگ جس کی امی اس سے تنگ ہے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ممہ میں کھاتی نہیں تھی صرف میں نے برگر اپنے لئے مگوایا تو میری ممہ بس مجھ یہی کہنی نہیں تیرا گئے جا کے کیوں نہیں تیرا کیوں بنے گا میں کہا اچھا ممہ جی بن جائے گا سب کچھ بن جائے گا آپ فکر نہ کریں تو جی چلے جی یہ تو آپ کو پتہ ہے امی کے تانے کبھی نہیں ہتم ہونے تو میرا ویڈیوز ہتم ہو رہی ہے ملتی ہوں میں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں اللہ حافظ